اعوذ باللہ السمین العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفره المنع والجمود ولا یقدیه الاعتاو والجود اذ کلو معتن منتقس سواه وکلو مانع مضموم ما خلاه وَالْمَنَّانُ بِفَوَاوِدِ النِّعَمْ وَعَوَاوِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمْ مَقْتَلَفْ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُوذَ عَلَيْهِ الْانْتِقَال جَلَّتْ عَزَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا سَيَّدْ يَسْلِمْ مَا فِي الْوُجُودِ سِرَّ اللَّهُ فِي كُلَّ مَوْجُودُ نُخْتَةِ دَائِرَةِ الْوُجُودِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْحَمْدِ وَالْمَقَاومِ الْمَحْمُودِ عَبِ الْقَاسِمَ الْحَمْدِ عَلَى بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَغْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَحْرَا هُمْ تَطْحِيرًا اَمَّا عَبْعَدُ بَغَدْ قَالَ اللَّهُ زُبْحَانَهُ وَتَعْلَى فِي مَحْكَمِ قِطَابِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ بَلْ يَوْمَ الْآخِرَا وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرًا اصوے رسول اور قرآن کے عنوان پر آپ ساتویں تقریر سن رہا ہاں اور جہاں جہاں رلے کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے وہاں یہ عرض ہے کہ وہ سلسلہ فکر جس کا آغاز رضویہ کولونی میں ہوا تھا اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اسے سلسلہ فکر کو پیش نظر رکھ کر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے مرکزی کردار اسلام کی روح اسلام کی جان اسلام کا دل اسلام کا خال احمد مشتبہ و محمد مطبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوے حسنہ پر ایک نظر ڈالی جائے کہ اسلام کی تاریخ نے اس اصوے حسنہ کو کس طرح سے پیش کیا ہے اور قرآن میں اس اصوے حسنہ کا کیا مقام ہے ظاہر ہے کہ اب تک ان تمام مباحث سے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ تاریخ لکھوانے والی طاقتیں تاریخ پر متصرف قوتیں تاریخ کو تدوین کرنے والا جبر و استبداد اور معرقین کو اپنے چشم و عبرو کی حرکت پر متحرک رکھنے والا ظلم کبھی اس بات کا خواہا نہیں تھا کہ اسلام میں کسی ایک شخصیت کو کوئی ایسا بلند مقام دیا جائے جس مقام کی بلندی پر نظر جانے کے بعد اس کی امت کے دوسرے انسان اس سطح سے گرے ہوئے نظر آئے ہیں یہ حکومتوں کو پسند نہیں تھا اس لیے حکومتوں نے اسلام کی تاریخ کو تو قہل مسلمانوں کی تاریخ کی صورت میں پیش کر جس میں بزادت خود اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا اور مسلمانوں کی تاریخ کو اس کی تدوین کو غیر ملکی معرقوں نے بھی پسند کیا اس واسطے کہ ان کو اگر اسی فریب میں رکھا جائے کہ یہ تمہاری تاریخ ہے تو ان کی فکر کی ترقیاں یقیناً رک جائیں گی اس لیے انگریزوں کی دو سو برس کی ہماری غلامی نے ہم کو جو تاریخ اسلام پڑھنے کا موقع دیا تو وہ اسلام کے مسائل یا اسلام کے حقیقی اشخاص و افراد کی تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ ظلم و جبر و استبداد و نخوت و تکبر و طبخت و حکومت و عیش پرستی کے وہ مظاہرے تھے کہ جہاں سلطنت کے تعلق سے یہ مظاہرے ناوزیر ہو جاتے ہیں اس کو تاریخ اسلام کی صورت میں پیش کیا ہم نے وضاہت کی کہ یہ غلطی ہوئی اور اب جبکہ فکر آزاد کے ساتھ ملت اسلامیہ پاکستان انگڑائیاں لے رہی ہے ایسے موقع پر بے فکر ہو کر بے خوف ہو کر کسی کے روب میں نہ کر اب کوئی تاریخ اسلام لکھے اور وحدت تکوین سے شروع کرے وحدت عالم سے شروع کرے توحید کے اپلیکیشن سے شروع کرے کہ توحید کا اطلاق انسانوں کے لیے کیا تقاضہ رکھتا ہے اور پھر لطف الہی پا گفتگو کرے اس کے عدل پا گفتگو کرے کائناک کے نظام عدل پا گفتگو کرے سوشیل جسٹس پا گفتگو بعد رہے گی یونیورسل جسٹس پا گفتگو کرے عالمینی عدل پا گفتگو کرے اور اس کے بعد یہ بتلائے کہ ارسال رسول کا طریقہ کیا تھا سلسلہ ہدایت کا طریقہ کیا تھا اسلام آدم کے دور میں کیا تھا نوح کے دور میں کیا تھا ابراہیم کے دور میں کیا تھا موسیٰ و عیسیٰ کے دور میں کیا تھا اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے اب تو ملت آزاد ہے نا اب تو غلام نہیں ہے اب تو ملت کو بے قوف ہو کر لکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ اس شان سے لکھی جاتی ہے لیکن اب بھی جو دل کے گوشے میں ایک چھپا ہوا شبہ ہے وہ یہی ہے کہ فطرت انسان تو نہیں بدلینا فطرت انسان تو نہیں بدلینا جہاں جہاں حکومتوں کی حوال جائے گی تاریخ اسلام اس شان سے لکھی ہی نہ جا سکے گی جہاں جہاں اقتدار کی عوض جائے گی تاریخ اسلام کو اس شان سے لکھا ہی نہ جا سکے گا کہ اس میں ایک ایسے شخص کا تصور درمیان میں آئے کہ جہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب زندگی زندگی کا ہر گوشہ کنٹرولڈ ہو یہ کل کی گفتگو تھی یعنی جس پر پوری پوری نگرانی ہو رہی ہو فَذْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ اِنَّكَ بِعَعْيُنَنَا اپنے رب کے احکام کا انتظار کیا کر تجھ پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں جس رسول کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے جس رسول کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے اور جس رسول کی تعریف یوں کی مَا تَقُونَ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَعْمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودَا تم کسی حال میں رہو تم کسی رنگ میں رہو تم قرآن کی تلاوت کرو یا کوئی عمل کرو ہماری نگاہیں تم پلدی ہوئی ہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں غلطی کا امکان نہیں ہے سہو کا امکان نہیں ہے خطا کا امکان نہیں ہے لغزش کا امکان نہیں ہے مَا تَقُونَ فِي شَانٍ تُو جس حال میں رہے جس حال میں رہے ہماری مرضی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہماری مرضی کے پیش نظر کام کر رہا ہے تو یہ سورہ یونس کی آیت بھی آپ سن چکے اور اس کے بعد آپ نے سورہ جن کی بھی آیت کو سنا میں ذرا آسائے آدھا کر رہا ہوں اپنے گزشتہ تقریروں کا اس لئے کہ آنے والی تینوں تقریروں میں یقیناً مجھے بعض اہم نتائج تک پہنچنا ہے تاکہ اس کے بعد کی تقریریں درست ہو جائیں سورتحال یہ ہے کہ بہتروں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آخری آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ عالم الغیب فَلَا يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ غَيْبِ کا عالم اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس پر جس کو رسولوں میں مرتضا کر لے فَإِنَّهُ يَسْلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَمِنْ قَلْفِهِ رَسَدَا وہ اس کے داہنے بائیں سامنے پیچھے رسد لگا دیتا ہے نگرانی خائم کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے جب غیب کا علم دیتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا صرف کیا ہوگا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے گا یہ بھی دیکھتا ہے کہ غیب کی باتیں بتلا رہے ہیں کتنی دور تک خیامت تک کی باتیں بتلا رہے ہیں معلوم نہیں بیجا کچھ کہ دے معلوم نہیں بے وقت کچھ کہ دے نہیں ہماری نگرانی ہے ہم نے جان کر پہچان کر سوچ کر ظرف کو دیکھ کر استعداد کو دیکھ کر خابلیت کو دیکھ کر اتنی ساری باتیں بتلا دیں کہ وہ ممبر پر جا کے یہ کہے کہ انا وساعتو کا ہاتین یہ پیغمبر کی حدیث ہے صحیح بقاری میں دو مرتبہ صحیح مسلم میں تین مرتبہ اور ہمارے پاس کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کہ میں اور قیامت اس طرح سے سات سات جا رہے ہیں فعشارہ الہ اور اپنے دونوں املیوں کی طرف ملا کے اشارہ کیا کہ دیکھو میں اور قیامت اس طرح سے سات سات جا رہے ہیں تو جہاں قیامت اتن قدر نزدیک ہو جہاں علم نبی سے قیامت اس قدر نزدیک ہو وہاں کس قدر ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی لفظ بے جا بے موقع زبان سے نہ نکلے صرف غلط نہ ہو اتنی نگرانی ہے اور اس قدر کنٹرول کے بعد کل کی تقریر کا آخری حصہ اس قدر کنٹرول کے بعد کہ اس کی مرضی رب کی مرضی وہ مٹھی مٹی پھیکے اس نے نہیں پھیکی اللہ نے اس کو پھیکا ما رمائیتا اذ رمائیتا ولیکن اللہ رمائیتا تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھیکی ہم نے اس پھیکا ہے اس مٹی کو جہاں اس قدر قربت کہ انہ الذین یبایعون کہ انما یبایعون اللہ یہ تیرے ہاتھ بیعت نہیں کر رہے ہمارے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اتنی نزدے کی اتنی قربت اور اس کے بعد یہ اختیار دیا یہ اختیار دیا تلگتو یہی تھی اب اعدا ہو رہا ہے اور اس منزل سے ہم آگے بڑھیں گے یہ اختیار دیا ہے قول حاضحی سبیلی اب تم کہو اے رسول یہ راستہ میرا ہے سبیلی اللہ کا نہیں یہ نہیں کہ حکم الہی سے کہہ رہا ہوں حاضحی سبیلی یہ میرا راستہ نارے چلوان قول حاضحی سبیلی ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں ادعو میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیرت انہ ومن اتبانی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یہ بصیرت رسول ہے یعنی اتنے کنٹرول کے بعد پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ سبیل الہی ہے پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ حکم الہی ہے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ میرا ہے میری بصیرت ہے یہ راستہ میرا ہے یہ میری بصیرت ہے تو آپ نے دیکھا تاریخ اسلام میں یہ مقام کتنا بلند ہے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ میری بصیرت ہے میں بلا رہا ہوں اور فقط یہی نہیں اور اسی طرح سے میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت بھی ہوگی وہ بھی دعوت دیں گے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے قُل حاذہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انہ ومن اتبعنی اور جو میری پیروی کرے جو میرا ساتھ دے جو میرے ساتھ ساتھ رہے میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں ادعو الاللہ میں دعوت دے رہا ہوں اب گفتگو یہاں سے شروع ہوگی ایک بات یاد رکھئے بدوے انسانیت سے کل ذرا سا اشارہ کیا تھا اب تفصیل بدوے انسانیت سے شیطان کی نیت یہ ہے کہ وہ اس تصرف کو اس اقتدار کو بیکار ثابت کرے جو تصرف اقتدار اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف سے اپنا نائب بنا کر عطا کیا ہے یہ کوشش ہے شیطان شیطان کی پوری کوشش ہے سجدہ نہیں کرتا ہے آدم کو اس لیے کہ آدم کی بزرگی کو نہیں مانتا آپ نے دیکھا شیطانت ہی یہ ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ مانے یہ شیطانت ہے وہ تاریخ اسلام کا لکھنے والا ہو یا کوئی اور یہ شیطانت ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ مانے حکم دیا کہ سجدہ کا اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے افضل ہوں اور چاہدو فقرد منہ انہ کا رجیم جاؤ یہاں دے جاؤ تم راندے بارکاہ ہو اس نے کہا میں بہکاؤں گا مجھے محلت دے دے محلت مل گئی محلت مل گئی اور میری اس محرم کی مسلسل تقریروں سے آپ کا معلوم ہو گیا ہوگا کہ محلت اور حکومت یہ دونوں ایک ہی معنی ہے جس کو دنیا کی حکومت ملتی ہے اس کو حکومت نہ سمجھو محلت سمجھو صرف محلت ہے امتحان کے لئے جس کسی کو جہاں کہیں حکومت دنیا ملی محلت ملی اور یہ شہزادی زینب کا استدلال ہے شام کے دربار کہ جزید حکومت سمجھ رہا ہے یہ محلت ہے یہ محلت ہے اور یہ محلت آزمائش کے لئے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ظاہری حکومت ظاہری وجاہت ظاہری عز و افتقار و جاہو حشم و قدم سے انسان کو اس انسان سے برگشتہ قاتل کر دے جس انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے وہ اقتدار قل عطا کیا ہو کہ جس اقتدار قل کی روح روان دعوت الالحق ہے لیکن سمجھنے کوئی یعنی اقتدار دیا فقط یہ اقتدار دیا کہ بندوں کو بھلاو موسیٰ نے کیا کیا موسیٰ نے یہی کیا کہ فراؤن کے دربار میں آئے جب اپنے معجزے انہوں نے دکھ لائے تو آواز دی فراؤن ادو الی عباد اللہ اللہ کے بندوں کو واپس کر دیں یہ ان کی گردنوں میں جو تیرا طوق غلامی پڑا ہوا ہے اس کو نکال ربوبیت کی راہ میں لے جانا ہے ادو الی عباد اللہ ادا کر دے واپس کر دے اللہ کے بندوں کو میں رسول بھی ہوں امین بھی ہوں تو یہ دعوت کا راز یہ ہے کہ بندگان الہی کو سرات مستقیم پر ڈال دیا جائے اور اس طرح سے یہ دعوت یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے اسلام دعوت ہے تاریخ اسلام تاریخ دعوت الالحق ہے مگر وہ دعوت اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک ایزن نہ ہو یعنی جب تک ایزن نہ ہو الف زال نون جب تک بندہ معزون نہ ہو یعنی جس کو ایزن ملے اور اسی مقام پر اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا ہی رسول ہم نے تجھ کو شاہد بنا کے بھیجاؤ مبشر بنا کے بھیجاؤ اور نظیر بنا کے نعرہ سلوات اِنَّا اَرْسَلَّا کہو شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اِذن کے ساتھ تجھے اِذن دیا گیا بِإِذْنِ ہی وَسِرَا جَمْو نیرا تجھ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا روشن چراغ بنایا روشن آفتاب بنایا تو وہ دعوت دیتا ہے اِذن کے ساتھ شیطان کی دعوت ہے بغیرِ اِذن اگر یہ فرق ذہن میں رہے تو پتا چل جائے گا کہ نیابتِ اُزماءِ الٰہی کیا ہے اور شیطنت کی فطرت کیا ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے سورہ ابراہیم چودہ سورہ قرآن کا اور جب سارے فیصلے ہو گئے قیامت کے میدان میں جب سارا حکم ہمارا فیصلہ پا چکا سارے منازل گزر چکے قول الشیطان لما قذیل عمر قول الشیطان شاواز دی شیطان کہ اِنَّ وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَعَدَلْهَا اللَّهُ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وَمَا وَعَدْتُكُمُ وَأَخْلَفْتُكُمُ اور جو وعدہ میں نے کیا وہ جھوٹا تھا مَا قَانَ لِي عَلَيْكُم من سلطان میرا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا اِلَّا اب یہ اِلَّا کو دیکھئے اور تقریر کو سمجھئے مَا قَانَ لِي عَلَيْكُم من سلطان مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا اِلَّا اَن دَعَوْتُكُم مگر یہی کہ میں تم کو دعوت دوں میں تم کو پکاروں میں تم کو بھلاوں اِلَّا اَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُم لِي میں نے تم کو آواز دی تم دھوڑ کے آگئے مَا کَانَ لِي عَلَيْكُم من سلطان اِلَّا اَن دَعُوتُكُم فَاسْتَجَبْتُم لِي میں نے تم کو دعوت دی تم فوراً آگئے فَلَا تَلُومُونِ کہ دعوت میری بھی تھی اور تم آئے میری دعوت پر مگر اُس دعوت میں اِذن نہیں تھا اور اُدھر قرآن کہہ رہا تھا عَجِيبُو دَعِيَ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف بلانے والے کو لبائک کہو بہت غور سے سنیئے آیتیں یا ایوہ یسورِ انفال یا ایوہ الَّذین آمَن استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُم اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کا رسول دعوت دے دورو لبائک کہو کیوں لِمَا جُحْيِيكُم تاکہ تم کو زندگی ملے یا ایوہ الَّذین آمَن استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُم لِمَا جُحْيِيكُم اللہ اور اس کا رسول دعوت دے تو تم لبائک کہو لبائک کہو اور سنو زندگی ملے گی زندگی عطا ہوگی نبی کی آواز میں نبی کی دعوت میں نبی کے پکارنے میں حیات ہے حیات ہے تو دعوتِ رسول کے لیے دعوتِ رسول کے لیے اس زندگی رسول کو سامنے رکھنا ہے اس عطوہِ رسول کو سامنے رکھنا ہے کہ جو عطوہِ رسول مجسم ہو کر یہ آواز دے کہ راستہ میرا ہے آؤ آؤ میں بلا رہا ہوں راستہ میرا ہے تو اب ہم آپ یا سارا عالم اسلام سبیلِ رسول پر ہے بہت عجیم گفت سبیلِ رسول پر ہے اور سبیلِ رسول سے روح گردانی اسلام نہیں آئے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے ادعو میں بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیرتِ انا جو بصیرت مجھے حاصل ہے دیکھا آپ نے اب بصیرت پہ ناز ہے اب دعوت کی گفتگو ہے اب اپنے راستے کا اعلان ہے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں یہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہاں ایک نقطہ ہے اس نقطے گتائے کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ رسول قاہشِ نفس سے بات نہیں کرتا یہ گویا ہماری اردو زبان کی کمائیگی ہے عربی کے مقابل میں اور بے بضاعتی ہے کہ جب ہم کو الفاظ نہیں ملتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں کہ رسول قاہشِ نفس سے بات نہیں کرتا یہ قاہشِ نفس ترجمہ کس کا کیا ہوا وَمَا يَنْتِقُواْ عَنِ الْحَوَى ہوا ہوا قاہشِ نفس نہیں ہے ہوا کے معنی مفاداتِ ذاتی مسلحتِ وقتی فائدہ دوسروں کی مذرت اپنا اقتدار ہوا اختیار ہوا ہوس کے ساتھ ہے ہوا کو سمجھنا ہو ہوس کو سمجھو ہوا ہوا وہ ہوس ہوا کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کو دیکھے وہاں نفس کی گفتگو نہیں ہے وہاں فائدے کی ذاتی فائدہ اس لیے یہ اللفظِ قاہشِ نفس میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ رسول کا نفس تو بکا ہوا ہے نا ان اللہ اشترا من المومنین انفوسہم وَعَمْوَالَهُمْ اللہ نے صاحبانِ ایمان سے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے ان کے اموال کو خرید لیا ہے تو یہ بکا ہوا نفس ہے اس کی جو قاہش ہے اللہ کی قاہش ہے مَلَكَ اللَّهُمْ مَلَكَ اللَّهُمْ آپ نے جائیں ذراتی غلط یہ رسول قاہش ہے نفس سے بات نہیں کرتا غلط ہے رسول ہوا ہوا سے دور ہے ہوت سے دور ہے ذاتی مفادات نہیں ہیں اس کے لیے مسلحت وقتی نہیں ہیں مسلحت زمانی نہیں ہیں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عائب بنے ورنہ اس کا نفس ہے رسول کا نفس ہے اور حدیث نور تو یہ ہے کہ جب ذات واجب نے قطعی مرتبت کو بنایا تو اس کو مجسمِ عقل بنایا مجسمِ عقل بنایا اور اس کو جب مجسمِ عقل بنایا تو عقل نے چاہا کہ میرے لیے نفس آتا ہو تو اس کو نفس دیا علم تو نبی عقل ہے نفسِ نبی علم ہے نبی عقل ہے نفسِ نبی علم ہے اور قاہشِ نفس وہ قاہشِ علم ہے یعنی وہ وہی قاہش ہے جو بصیرت ہے تمہاری کوئی قاہش نہیں ہے مگر وہی قاہش ہے جو ہماری قاہش ہے اب دیکھا آپ نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا کی تَفْصِیل اگر کوئی یہ کرے کہ نسول قاہشِ نفس سے بات نہیں کرتا تو غلط ہے رسول میں مفاداتِ ذاتی مفاداتِ شخصی مفاداتِ زمانی مسالحِ وقتی مسالحِ مکانی یہ نہیں ہے رسول میں ہواس نہیں ہے مگر رسول کا ایک نفس ہے اس نفس کی ایک قاہش ہے اور وہ قاہشِ ایک جگہ ہو جائے تو بصیرت ہے وہ قاہشِ ایک جگہ ہو جائے تو وہ بصیرت ہے رسول اب اس بصیرت سے جتنی دور جس کو دیکھے جتنی دور جس کو دیکھے اور جس کو جتنی بلندی چاہے عطا کر دے کون رسول کہ مقامِ قوابہ قوسین پہ جو ہر آن رہے فقط ایک رات نہیں مقامِ قوابہ قوسین پہ جو ہر آن رہے ایک رات نہیں اور اس کی بصیرت اگر یہ چاہے کہ ہیت کے دن کسی کو کاندھے پہ سوار کر لے تو آپ نے دیکھا وہ بصیرت رسول ہے اور اُس بصیرت پر کبھی یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شخصی مفاد ہے اقربہ پروری ہے اقربہ نوازی ہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ اقتدار رہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ حکومت رہے خدا گواہ ہے اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس لیے کہ نسل محمد کو وہ بزرگی اللہ نے دی تھی قیامت تک کے لیے جہاں ہر حکومت و اقتدار پاس تھا اور یہ ابنانہ کی منزل تھی کہ جس منزل سے ان کا ہر فرزن سورہ کوسر کی تفسیر کرتا ہوا قیامت تک جا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ ہم ہیں تاریخ اسلام کے اساتین ہم ہیں تاریخ اسلام کے سطون ہم ہیں تاریخ اسلام کے عماد ہمارے بغیر یہ تاریخ نامکمل ہے بہرحال اب اس منزل پہ آپ پہنچ گئے اور آپ نے بہت سی چیزوں کو اب تک محفوظ کیا تو میں یہی چاہتا تھا کہ آنے والی تین تقریروں میں بہت سی چیزوں کو ایک جگہ سمیٹنا ہے اس لیے آج اس بحث کو سورہ نور کی ایک آیت پر ختم ہونا چاہیے سورہ نور کلام مجید کا چوبیس ماں سورہ ہے اور رہی رہے کہ اس میں نور والی آئے تھے اللہ نور سماوات والرد اس لیے سورہ نور ہے اب یہ سورہ جہاں قتم ہو رہا ہے وہاں یہ بحث ہے بڑا اہم مقام میں دعوت پہ گفتو کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا جب رسول تم کو پکارے تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی دوست بلا رہا ہے جب رسول تم کو راوان دے تو یہ نہ سمجھو جیسے تم میں سے تمہارا کوئی ساتھی پکار رہا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم دعاء پکارنا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا جب اللہ کا رسول بلا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تمہارا کوئی ساتھی بلا رہا ہے کہ چاہو جواب دو چاہو نا جواب دو خبردار خبردار جب رسول بلا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبعضا اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے جب رسول بلاتا ہے تو تم مسجد کے ستونوں کی آر لے کے مسجد کے باہر نکل جاتے ہو یتسللون منکم لقد یعلم اللہ اللہ کو علم ہے کہ رسول بلا رہا ہے اور تم مسجد کے ستون کے پیچھے ہو کر مسجد کے باہر جاتے ہو قد یعلم اللہ 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 یتسللون منکم لوازا میں پھر ارس کروں گزشتہ سال ازاقان زہرہ میں میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی کا میں نے حوالہ دیا جو تاج کمپنی لیمیٹڈ نے جس قرآن کو شائع کیا ہے تو اس آیت پر حاشیہ لکھا اور اس آیت کے معنی یہ کیے ہیں وہ معنی مجھے پسند آئے وہ ترجمہ پسند آیا وہ ترجمہ پسند آیا یتسللون کا ترجمہ کیا آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا ہے تاج کمپنی لیمیٹڈڈ کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور تم جب رسول بلاتا ہے آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو یہ صحیح اردو ہے ٹھیٹ اردو ہے بہترین ترجمہ ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَا اور اللہ کو علم ہے کہ تم کس طرح نکلتے ہو اب آیت ختم نہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس کھاپ جائیں بولو پس خاف کھا جائیں بولو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس حضر کریں بولو يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَمْرِ اللَّهِ نہیں اب آپ نے دیکھا یہ اسوائے رسول کا کمال ہے اب آپ نے دیکھا قرآن قرآن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فقط ذات رسول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آئندہ تقریروں میں جہاں ہم یہ عنوان خائم کر رہے ہیں قرآن حرفِ آقر ہے وہاں غالباً شاید فکر کو بہت دور تک اسی طرح سے جانا پڑے گا کہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنْ يَهْدِي لِلَّتِيهِ یَا أَقْوَامْ وہ اور ریادہ جو مستقیم ہے اس کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اشارے پہ اشارے کیے جا رہا ہے کہ اس کو پہچانو اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ انہوں نے اپنے رسول کو بھی پہچانا نہیں فَهُمْ لَهُمْ ان کے رون کہ برابر انکار کیے جا رہے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ زِنَّتُنْ یہ کب تک کہیں گے کہ یہ مجنون ہے یہ کب تک کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے یہ سورہِ مومنون اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں رسول کی معرفت نہیں ہے یا معرفت خدا پہ گفتگو نہیں ہے ارے معرفت رسول پہ گفتگو ہے ام نم یعرفو رسولہم فہم لہو منکرون ام یقولون بہی جنتون یہ لوگ رسول کو دیوانہ کہتے ہیں تو ہم سورہ نور کی آیت تو گفتگو کر رہے تھے ذرا سا پھر توجہ رشاہ دعا لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا ہے بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوازا فلیہذر اللہ الذین یقالفون عن عمرہی پس وہ لوگ کانپ جائیں وہ لوگ ہزار کریں ان لوگوں کا دل دہل جائے وہ لوگ جو عمر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں یقالفون عن عمرہی کیوں ان تصیبہم فتنتون دو باتیں ہوں گے یا تو یہ ایک بلا میں مبتلا ہوں گے ان تصیبہم فتنتون او یسیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب آئے گا تو آپ نے دیکھا دنیا میں بلا آخرت میں عذاب اس کے حکم کی مخالفت یہاں بلا وہاں عذاب چائن کہیں نہیں آئے عمر رسول کی مخالفت کی ہے پس وہ لوگ قاب جاؤں ہیں جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں ایک بات یا تو صاف کھلے دل سے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں یا صاف یہ اعلان کر دیں ہم نہیں مانتے نہیں جہاد دبے لفظوں میں بھی جس نے یہ کہا کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے پھر قرآن اتنا جکڑ دیتا ہے اتنا قرآن باندھ لیتا ہے کہ آپ جمبش نہیں کر سکتے رسول کی چوکھٹ سے حق نہیں سکتے اس آس دانے سے سورہ نور کی آخری آیت لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا بازکم بازا قد یعلم اللہ اللذین یتسللون منکم لبازا فلیہذر اللذین یقالفون ان عمره ان تسیبہم فتنة او یسیبہم عذاب ان علیم یا بلا میں مبتلا ہوں گے یا عذاب تو اس طرح سے جہاں عالم اسلام میں ہم ہنگام آرائی دیکھتے ہیں وہاں بے اختیار اگر صحیح تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہوتی تو آج یہ رہبری ہوتی کہ کہاں عمر رسول کی مقالفت ہوئی ہے عمر رسول کی مقالفت کہاں ہوئی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے اور پھر رسول کا عمر رسول کا عمر اگر آنِ واحد کے لیے ایک حرف بھی زبان سے رسول کا نکل جائے تو وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے ایک لفظ زبان سے نکل جائے تو وہ لاکھوں جلدوں پر محیط ہے اس لیے کہ قادر کا لفظ ہے اس کی ویلیوز ہیں اس کی قدریں ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے دیکھئے یہ زندگی کی منزل ہے اور رسول کی زندگی اچھی بات یاد آئی اگر آپ یاد رکھیں اقبال نے کہا زندگی رات چیست رسم و دین و کیس زندگی کے لیے بتاؤ رسم کیا ہے دین کیا ہے طریقہ کیا ہے بتاؤ زندگی کیسی ہونی چاہیے اقبال ایک سوال کرتے ہیں جعوید نامہ زندگی رات چیست رسم و دین و کیس اس کے بعد دوسرے مصرے میں جواب دیتے ہیں زندگی کو سمجھا ایک دم شیری بہت ست سال میش بکری کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک نفس ہے سو سال بکری کے ایک نفس شیر کا زندگی یہ ہے زندگی رات چیست راہو رسم و کیس اور ایسی منزل پر انہوں نے واضح کیا کہ ایک دم شیری شیر کی ایک سانس بہت ست سال میش سو سالہ بکری کی زندگی سے ایک سانس شیر کی ایک سانس تو اب آپ نے دیکھا بہادری کی ایک سانس ایک رات نہیں ایک سانس وہ پوری رات جو وہ نفس لے رہا ہوگا اور ستر تلواریں کھجی ہوئی تھیں کہ چادر اُلٹے تو قتل کر دے زندگی رات چیست راہو رسم و کیس اید دم شیری بہت سد سال میش ایک سانس شیر کی بکریوں کے سو برس سے بہتر دیکھیں یہ کوئی شائرانہ غلو نہیں ہے جہاں قدر ہو جائے وہاں لیلت القدر خیر من البشان قدر کی رات ہزار رات مہینوں کے بہتر ہے ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے معلوم ہے آپ کو ہزار مہینے یعنی تریاسی برس چار مہینے ایک رات قدر کی یہ قرآن ہے لیلت القدر قائر من الف شہر تو قدر کرے اگر کوئی تو ایک سانس سو برس سے بہتر ہے تو آپ نے دیکھا یہ قدر کی زندگی ہی قدر کی ہو جاتی ہے زندگی قدر کی ہو جاتی ہے مگر کب فرق ذراسہ ہے فرق ذراسہ ہے عمر رسول پہ چل کے اگر کوئی ایسی زندگی بتر کرے حکم ہوا سو جاؤ اب زندگی بن گئی سو جاؤ اب زندگی میں وہ بات پیدا آگے پر جاؤ اب زندگی خضر کی زندگی عمر ابن عبدالد کے مقابلے پہ جاؤ ضربت و علی جنیہ و ملقندر عبدالو من عبادت سکھلائے دیکھا آپ نے وہاں قدریں بدل جاتی ہیں سکھلائے ان کی عبادت سے بہتر ہے اقدم شیری بیست سالمی زندگی را چیست رسم و دین و کیش اقدم شیری بیست سالمی زندگی محکم جا تسلیم و رضا زندگی تسلیم و رضا سے محکم ہے موت نائرنگو تلسمو سیمیاس موت ایک نائرنگ ہے ایک عجوبہ ہے ایک تلسم ہے ایک ران ہے جو فاش ہونے کو ہے مگر پہلے زندگی کو تو سمجھو زندگی محکم جا تسلیم و رضا ہے موت نائرنگو جہاں تسلیم و رضا کی منزل نائرنگو تلسمو سیمیاس موت یہ تاجب کیا مقام ہے تلسم ہے ایک راز ہے جو فاش نہیں ہوتا مگر اس کے پیچھے مت جاؤ بندہ حق زیغمو آہوست مرگ حق کا بندہ بہت اور سے سنیں جہاں جہاں آواز سلے پہ جا رہی ہو محفوظ کریں بندہ حق زیغمو آہوست مرگ حق کا بندہ شیر ہے اور موت حرن ہے ایک مقام صد مقام آہوست مرگ اس شیر کے سو مقام ہے بلندی کے اس میں سے ایک منزل ہے موت ایک مقام صد مقام آہوست مرگ بندہ حق زیغمو آہوست مرگ اللہ کا بندہ شیر ہے موت حرن ہے اور اس کے سو مقامات بلندی کے ہیں ان سو مقامات میں سے ایک مقام موت ایک مقام صد مقام آہوست مرگ جس کو تم نہ سمجھ سکے کہ یہ موت کیسے ہوئی ہے اس کے بات کہتے ہیں وہ شیر ہے موت حرن ہے می فتت بر مرگ ان مرد تمام وہ مرگ وہ شیر حملہ کرتا ہے موت پہ می فتت بر مرگ ان مرد تمام ہم تو شاہینی کے افتت بر حمام جیسے اقاب کبوتر پہ گرے می فتت بر مرگ ان مرد تمام ہم تو شاہینی کے افتت بر حمام حمام کبوتر جیسے اقاب کبوتر پہ گرتا ہے اس طرح وہ شیر حق موت پہ گرتا ہے بندے حفظ زیغمو آہ اوست مرگ ایک مقام صد مقام اوست مرگ می فتت بر مرگ ان مرد تمام ہم تو شاہینی کے افتت بر حمام او خود اندیش است مرگ اندیش نہیں است وہ اپنی خدری سے ڈرتا ہے کہ کہیں راستے سے نہ ہٹ جائے اس کو مات کا ڈر نہیں ہے خود اندیش است مرگ اندیش نہیں است اس کو اپنی ہی فکر ہے موت کی فکر نہیں ہے مرگ آزادوں زیانی بیش نہیں است اور آزادوں کی موت ایک آن سے زیادہ نہیں ہے ہر زمان میرد غلام مذبی میں مرگ اور غلام ہر آن مرتے رہتا ہے خوف کے مارے غلام ہر آن مرتے رہتا ہے آزاد کی موت تو ایک آن ہے ہر زمان میرد غلام مذبی میں مرگ زندگی اورہ حرام مذبی میں مرگ اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے موت کے در کے مارے زندگی کو اپنی حرام کر لیتا ہے زندگی اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے درتے جاتا ہے خوف کھاتا جاتا ہے آزاد کی زندگی آزاد کی زندگی بندہ حق خوحد از یزدان پاک یہ سلسلہ سنیے جعوید ناما بندہ حق خوحد از یزدان پاک اللہ کا بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے دعا کرتا ہے بندہ حق خوحد از یزدان پاک ان دیگر مرگی کے برگردد سے خواہ ایک ایسی موت مانتا ہے جو مٹی سے جا کے پھر واپس ہو جائے بھئی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے رحمتیں ہوں اقبال پر ان دیگر مرگی کے برگردد سے خواہ اللہ کا بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ ایسی موت دے جو مٹی میں جا کے نہ پھنس جائے جو جسم کو جا کے مٹی کے حوالے نہ کر دے بلکہ برگردد واپس جائے پھر مٹی سے واپس جائے برگردد سے خواہ ان دیگر مرگ انتہائے راہ شوق وہ دوسری موت راہ شوق کی انتہا آخری تکبیر درجنگاہ شوق شوق کے جنگاہ میں آخری تکبیر وہ موت اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے بندہ آخری تکبیر درجنگاہ شوق اس کے بعد اقبال کا فیصلہ سنو جنگ شہان جہان غارت گریز اب لکھو تاریخ اسلام جنگ شہان جہان غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ شہان جہان غارت گریز اب جہاں بھی شاہی لڑتے ہوئے جائے غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبری مومن جب لڑنے پہ آتا ہے تو سنو یہ سنت پیغمبر ہے اب وہ جہاں جس مندل پر جس طرح سے لڑے جنگ شہان جہان غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبریز جنگ مومن چیست حجرت سوئے دوست مومن کی لڑائی کیا ہے دوست کی طرف جانا راستے کو صاف کر کے دوست کی طرف جانا جنگ مومن چیست حجرت سوئے دوست ترک عالم اختیار کوئے دوست دوست کی گلی کو بسانا دوست کے کوچے کو بسانا یہ مومن کی لڑائی ہے دیکھئے اقبال کہاں گئے جنگ شہان جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبریز جنگ مومن چیست حجرت سوئے دوست ترک عالم اختیار کوئے دوست درچہ ہر مرگست بر مومن شکر اگرچہ موت مومن پہ شکر ہے اگرچہ موت مومن کے لیے میٹھی ہے اگرچہ موت میں مومن کے لیے مٹھاس ہے درچہ ہر مرگست بر مومن شکر مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگار لیکن مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ آ رہے دیکھ رہے آپ جعوید نامے کی اتنی تنہید اقدم شیری بہت ست سالمی شیر کی اکسانس شیر کی اکسانس ست سالہ میشی سے بہتا رہے اب بتایا اب واضح کیا جنگ شاہان جہاں غارت گریب جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیز تھیجر سوئے دو ترک عالم اختیار کوئے دو گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مرگ پورے مرتضی سیز دیگر مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ آ رہے ہیں بھئے اب اس کے بعد دو شیر رہ گئے مگر دو شیر بڑی تفصیل چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے لئے دعا کروں گا آج یہیں وہ کہتے ہیں کہ مرگ پورے مرتضی چیز دیگر مگر مرتضی کہ بیٹے کی موت کچھ اور ہے او کہ حرف شعب با اقوام گفت اس نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے خسین نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے nations of the world سے کہی ہے او کہ حرف شعب با اقوام گفت اور یہ کہا حرف شعب یہ کہا جنگ را رہبانی اسلام گفت اب اس کو سمجھانا پڑا ایک حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں راہب ہونا نہیں ہے کہ بچوں کو چھوڑ بیوی کو چھوڑ گھر کو چھوڑ سب کی فکر چھوڑ کوئی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے اور تنہا زندگی بسر کرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ جہاد اگر آ جائے تو اس کو اسلام کی رہبانیت سمجھو کہ بیٹا چھوٹے چھوٹے بہن چھوٹے چھوٹے گھر چھوٹے چھوٹے عزیز چھوٹے چھوٹے وطن چھوٹے چھوٹے ان کے حرف شعب با اقوام گفت جنگ رہ رہبانی اسلام گفت اسے بتلایا کہ جہاد اسلام کی رہبانی ہے جہاد کی منزل اسلام کی راہ بھی ہے سب کو چھوڑ کے راہ حق میں یوں جاتے ہیں یوں جاتے ہیں اور آخری شعب اور یہ اقبال ہی کا حق ہے اور اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے اگر دوسروں کی زبان سے یہ شعر نکلتا تو معلوم انہی ملت اسلامی کیا تصور کرتی اقبال نے کہا کس ندعون جس شہید نکتارا سوا شہید کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس راست کو پہنچتا کس ندعون جس شہید نکتارا کو بخون خود خرید نکتارا وہ شہید کہ اپنا خون بہا کے اس نے اس نکتے کو اپنا لیا حق ادا کیا حسین نے اور یہ بتلایا یہ بتلایا کہ جنگ اسلام کی رہبانی ہے بہادر کی موت شیئر کی موت ہے سد سالہ زندگی سے جہاں ایک نفس بہتر وہاں آشور کا ایک پورا دن وہاں اس دن کے لئے دس رات والفجر والعیال اشر رہن الہی سیدی مولا رب خدا ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائد دینی دنیا بھی بھر ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے